آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کا ایک بڑا واضح اعلان اور اعلامیہ جاری بھی ہوا تھا اور اس کے تحت کسی قسم کی بھی اس میں کوئی ابحام باقی نہیں رہا کہ نو مئی کا دن قومی ثانیہ تھا اور یوم سیاہ کے طور پر اس کو اناؤنس کیا گیا ہے کیونکہ نو ماہ کے دن پاکستان کا جو عزلی دشمن ہے اس نے بھی پجھتر سالہ تاریخ میں وہ عمل نہیں کیا یا کرنے کی جرت نہیں رکھی جو نو مئے کو عمران خان صاحب کے اکسانے پہ ان کے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اور ان کی منصوبہ بندی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے مسلح جتھوں کو اور پلانٹڈ لوگوں کو اور انسٹالڈ لوگوں کو جو ڈیفرنٹ ملیٹری انسٹیلیشنز کے اوپر انسٹال کیے گئے ہسپتالوں کے اوپر انسٹال کیے گئے سکولز کے اوپر کیے گئے چلتی ایمبلنسز سے مریضوں کو نکال کر پھینکا گیا اور ایدی کی ایمبلنسز جلائی گئیں اور اس کے علاوہ جو شہدہ تھے اور غازی تھے ان کی جو یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا ریڈیو پاکستان کے جتنے آرکائیوز تھے جو ہیرچٹیج تھی جو اس کی ہسٹری تھی جو اسا وہ ادارہ جس نے تلوے پاکستان کی اناؤنسمنٹ کیا اس کو نظر آتش کیا گیا یہ ملک دشمنی ہے یہ ملک کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کسی بھی سیاسی اتجاج اور عوامی پروٹیسٹ کی جو تاثر تھا وہ نہیں تھا یہ مسلح جتھے مٹھی بھر مسلح جتھوں کی کاروائی تھی جو عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوئی اور زمان پاک وہ گڑ تھا جہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اس پوری چیز کی منصوبہ بندی کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود اپنے بیانات میں اپنی تقریروں میں اپنے جو وہ ایڈیوٹک گفتگو کرتے ہیں دو جھنڈے رکھ کے ان کی بھی تظلیل کرتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کی بھی تظلیل کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان مسلح جتھوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس پرچم کو ہم چومتے ہیں جس پرچم کو ہم نیچے نہیں گرنے دیتے اس ان پرچم کو نظر آتش کیا گیا اور مو کے اوپر پی ٹی آئے کے بینڈز تھے سکافز تھے نکاب تھے گلوں میں پی ٹی آئے کے دوبٹے تھے اور پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا انہی لوگوں نے ایمبلنسز جلائیں ہسپتال جلائے مسجدیں جلائیں جانور منڈیاں جلائیں یہ کوئی سیاسی رد عمل نہیں اور کیٹیگورکلی واضح طور پر یہ کائل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیے میں بھی رکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے عمل میں ملوث تھے اس کاروائی میں ملوث تھے اس کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی کیونکہ اسی ریاست نے ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن لوگوں کو ایمبلنسز سے بار نکال کر پھینکا گیا ان بچوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن کے سکول جلائے گئے ان کو بھی تحفظ دینا ہے جو اس دن ہسپتال نہیں جا سکے جس ہسپتال کو نظر آتش کر دیا اور وہ ماں کے بیٹے وہ شہید جوان اور وہ جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے ان کی بے حرمتی کی گئی ہے ان تمام لوگوں کو تحفظ دینا بھی ریاست کا کام ہے حکومت وقت کا کام ہے اور ہمیں دینا آتا ہے اب بات یہ ہے جو بات چھڑی ہوئی ہے اس کی کلیریفیکیشن وزیراعظم نے بھی بہت واضح الفاظ میں کی ہے کہ جن سیویلین تنصیبات پر جن سیویلین علاقوں میں جن سیویلین بلڈنگز کے اوپر فور اگزامپل ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ آور تھے جنہوں نے ہسپتال توڑے جنہوں نے سکول توڑے جنہوں نے یہ بریجز توڑے میٹرو آج غریب کی سواری نہیں چل رہی آج میٹرو بس کی سروس موطل ہے ان لوگوں کو کون جواب دے گا جو اس میٹرو پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے وہ بچے وہ سکول سٹوڈنٹس کالج سٹوڈنٹس شہری مزدور اس میٹرو پر سفر کرتے تھے ان کی سواری ان لوگوں نے چھین لیے جتنی سویلین تنصیبات ہیں ان سب کے اوپر جو سویلین لاؤز ہیں انٹی ٹیروریزم لاؤز ہیں ان کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور جتنی جو ملٹری انسٹیلیشنز ہیں ان کی جورسڈکشن ہی ملٹری قوانین ہیں جو آئین کے مطابق وہ جورسڈکشن تیون ہے اور اس کے مطابق ان کے جو خلاف ہیں وہ ٹرائل ہوگا یہ کوئی قوم برداشت نہیں کرتی یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا یہ آج پاکستان کا کوئی شہری برداشت نہیں کرے گا کہ وہ تمام نشانیاں جو کہ بہادری کی نشانیاں ہیں ہمارے اور آپ کے تحفظ کی نشانیاں ہیں ہمارے اور آپ کے تحفظ کے علم بردار ہیں وہ نوجوان وہ جوان جو اس وقت سردوں پر کھڑے ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے اور ایسی عبرت کا مثال بنانی چاہیے کہ آئندہ پاکستان کی آنے والے وقت میں اور تاریخ میں کوئی نو ماہ کا سیاہ دن دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو انسائٹ کیا ریڈی ہے ویڈیو اور جنہوں نے انسائٹ کیا وائلنس وہ آپ سب کے سامنے آگئے اور آج عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا یہ ریاست کی پروٹیکشن اور ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ریاست تین ستونوں کے اوپر قائم ہے اس میں پارلمنٹ اس میں اگزیکیٹیو اور اس میں جوڈیشری ہے اور یہ تینوں پلرز کو تینوں ستونوں کو ٹرائکوٹومی آف پاور کے اندر تینوں ستونوں کی تینوں پلرز کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کی جائے یہ عدالتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر دہشتگرد مسلح جتھے اور انسائٹنگ وائلنس اور ان تنصبات پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کو عدالت میں ویلکم کیا جائے گا گوڈ ٹو سی یو کا جائے گا اور وشنگ یو گوڈ لک کا جائے گا تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ اس تمام مائنڈ سیٹ کی کو انکرج کرنا ہے اس کو تقویت دینے کے برابر ہے اس کی پشت پنائی کرنے کے برابر ہے جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں عمران خان صاحب برائے راست اور آج بھی زمان پارک جو ہے وہ ان مسلح جتھوں کی ان ملک سے دشمنی کرنے والوں کی ان حملہ آور ہونے والوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب حکومت نے تمام ایویڈنس دیا ہے تمام چیزیں واضح طور پر بتائی ہیں انہوں نے ایک ٹائم کا بتایا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر بہتر گھنٹوں کے اندر اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ زمان پارک جن بھی مجرموں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے وہ وہاں سے نہیں لیکن ان سب کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے انہوں نے یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی تھی آپ نے مراد سعید صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی جو پی ٹی آئی کے افیشل پیج پر ہے کہ جو جگہیں دکھائیں تھی نا جو بتائیں تھی وہاں پہنچ جاؤ عمران خان گرفتار ہو گیا ہے تو کس نے بتائیں تھی کس نے دکھائیں تھی عمران خان نے دکھائیں تھی آپ نے وہ آڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو پہنچ جاؤ جس طرح بتایا تھا جس طرح دکھایا تھا یہ بریوزمان نہیں ہو سکتے اور پھر عدالت کے اندر بیٹھ کر جب عدالت ان کو بندل ریلیف دے رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اندر بیٹھ کر ویڈیو پیغام جاری کیا عمران خان نے کہ اگر مجھے گرفتار کیا ساٹھ عرب کے قومی خزانے کے ڈاکے میں اگر مجھے گرفتار کیا فورن فنڈنگ میں اگر مجھے گرفتار کیا ٹیرین کے والد ہونے کے کیس میں اگر مجھے گرفتار کیا توشہ خانہ میں تو جس طرح کا رد عمل نو میہ کو آیا ہے اس سے بڑھ کر رد عمل آئے گا تو اس میں کونسا شک رہ گیا اور یہ پرائیم منسٹر کی واضح ہدایت ہے پرائیم منسٹر کی واضح کیٹوگورک ہدایت ہے کہ کسی بے گناہ کو کسی بھی اس میں اگر کوئی نام آ رہا ہے وہ پرائیم منسٹر اس کے اوپر ایک مونٹرنگ کمیٹی بنای ہے انہوں نے کہ کوئی ایسا نام خواتین کا بچوں کا جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی ناانصافی ہو اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ وہ جو لسٹ ہے جہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک منٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن کسی مجرم کے ساتھ کوئی ریایت برتی نہیں جائے گی کیونکہ یہ ایک عوامی رد عمل ہے یہ ان فیملیز کا ان شہیدوں کی فیملیز کا افواج پاکستان کا پولیس کا پولیس والے ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کبھی عمران خان کے حکم کے اوپر پیٹرل بمس ہتھ پہ پڑھواتے ہیں گاڑیوں کے اوپر پیٹرل بمس پڑھواتے ہیں ان کی خواتین پیٹرل بمس کی ٹریننگ کرتے ہوئے پکڑی گئی زمان پاک کے اندر ایویڈنس موجود ہے پولیس اور پھر پولیس والوں اوے آئی جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اوے آئی جی کا پیٹ پھاڑ دو اس کا گلہ پھاڑ دو اس کا سر پھاڑ دو اس کا پیٹ پھاڑ دو یہ اس کا شخص کا مائنڈ سیٹ ہے پولیس والے ہمارے تحفظ کے لیے دن راج صبح دوپیر شام کھڑے رہتے ہیں جب اس کو کوئی پکڑنے جاتا ہے عدالت کا وارنٹ لینے جا رہا ہو پولیس والوں کو جب پولیس والے اس ایمبلنس کے مریضوں کو بچا رہے ہیں پولیس والوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں جب وہ ہسپتال کے اوپر اٹیک بچا رہے ہیں اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں ان کے سر پر ڈنڈے مار رہے ہیں رینجرز کے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو اپنی ہی law enforcement agencies کے اوپر حملہ آور ہے جو اپنی ریاستی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہے جو اپنے ہی بچوں کے اوپر اپنے ہی مریضوں کے اوپر اپنے ہی ہسپتالوں کے اوپر اپنے ہی سکولوں کے اوپر حملہ آور ہے یہ کس قسم کا mindset ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو سیاسی جماعت ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ہم بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمارا وزیر اعظم آہ غلط فیصلے کے اوپر جو کہ آج گوائی دیتے ہیں ہر آدمی گوائی دیتا ہے وہ آہ ان کو آہ دفتر سے نکالا گیا اور گھر بھیجا گیا کونسی تنصیبات جلی تھی کونسی military installations جلی تھی کونسے hospital school ambulances جلے تھے وہ تین دفعہ کا منتقب وزیر اعظم تھا اس کی طرح select ہو کر کرسی پہ مسلط نہیں ہوا تھا اس کی بیٹی کو اس کے سامنے arrest کیا گیا تھا کونسے hospital اور school اور metro یا bridges جلی تھی وہ کیسے کہتے کہ metro اور bridges جلائیں جو کہ بنانے والا ہے metro اور bridges کو شباز شریف صاحب opposition leader بیٹیوں کے گھر میں raids ہوئے ان کو دو دفعہ arrest کیا گیا غلط فیصلے کے اوپر پیسے ضائع کر کے وکلا رکھے نسی اے میں بار برطانیہ میں پیسے بھیجے گئے آج کہتے ہیں کہ میں کیسے کہہ دیتا اور میں کیسے وہاں اور زیادہ lawyers رکھ لیتا برطانیہ میں تو قوم کے پیسے بڑے خرچ ہوتے تو جب انسی اے کا بندل بھیج رہے تھے جھوٹے کیسز کے اوپر شباز شریف کے وقت جہاں سے ان کو گرین چٹ ملی تو اس وقت کون سے قومی خزانے کے پیسے تمہیں احساس تھا کہ تم جھوٹے گیس پہ جلا رہے ہو جھونک رہے ہو پیسے کو جب تم نے وہ برادشیٹ والے نواز شریف صاحب کے خلاف تم نے وہاں کیسز کرے جو کہ بعد میں خود وہ مصفی نے کہہ دیا کہ ایک روپے کی corruption اور ایک روپے کی منی laundering جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی نواز شریف نے کیا جو تم نے پیسے ضائع کی تمہیں پیسے قومی خزانے کے تھے یہ پاکستان کا پیسہ تھا یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا یہ ساٹھ بلین جو تم نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دلوایا اور وہاں سے آپ نے adjustment کرائی fine کی اور اس کے بعد آپ نے القادر trust اپنے نام پر اپنی بیگم کے نام پر بنا لیا کیوں بنا لیا اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ تو آپ بھی تیار ہو جائے میں تیار ہوں میں بچا رہا تھا بتا رہا تھا کیونکہ دروں اس وقت سے جس دن اپنے حرکتیں کی یہ پھٹ گیا نا تو یہ کنٹرول نہیں کر سکا گے میں ساری قوم کو بھی بتا رہا ہوں آپ جائج کے لیے تیار ہو جائیں مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحر جلائے گئی ہے گورمبر بلینجز ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہیں وہ کورک منڈر جا رہے ہیں ہاں پہ کٹھے ہو کے جائیں گے تو اکٹھے ہو گئے ہیں ڈی اچ کیوں میں بھی گل سکتے ہیں ڈی ایڈر بھی گل سکتے ہیں ڈی ایرپورٹ بھی بند کر سکتے ہیں ڈی ایڈر بھی بند کر سکتے ہیں ڈی اپپورٹ بھی بند کر سکتے ہیں ڈی اپپورٹ بھی بند کرسکتے ہیں اور انہیں حسد عمر صاحب کا مجھے محسد سنایا حسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ ضرورت صرف ابھی ڈیسائید کرے گی انشاءاللہ جی ایج کیو جائیں گے آپ لوگ میرا خواہد ہیں کون سے آپ لوگ سارے خواہد گاڑ پول میں اپنے جنوبی پجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ تمام سڑکیں تمام ہائی ریز تمام پلے جو کہ جنوبی پجاب سے اور پورے پجاب سے گزردی ہے بل پہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے آپ کو پتہ ہے جو جگہ آپ کو دکھائی گئی ہے وہاں پہ نکلو آپ نے سب نے آج بھار نکلنا ہے اور زور طریقے سے اسے جاز کرنا ہے ریڈ لائن کروس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کروس ہو گئی آج اب آئی بی ایک اور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکے عمران خان کی رہائی تک جتو جہد جاری رہ گی سب پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ باہر نکلائیں ہم لے کے رہیں گے بھار نکلی ہم لے کے رہیں گے بھار نکلی ازام یہ تھے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے یہ ازام لگ رہے تو میں کس کو لے کے گئے آواز آئی جتنی آپ کے سامنے بھی آوڈیوز پلے ہوئی ویڈیوز پلے ہوئی یہ ایجنسی کے لوگ تھے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو بتایا تھا جن بلڈنگز کا بتایا تھا وہاں جا کے پہنچ جاؤ پھر جی ایج کیو کا بتایا گیا تھا وہاں پہنچ جاؤ کور کمانڈر کے گھر کا بتایا تھا وہاں پہنچ جاؤ اور تماشا کرتے ہیں جن کا کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کروائی یہ بلوے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے نہیں یہ کاروائیاں کرائیں وکلا رکھ کے ان لوگوں کی بیلیں سن رہے ہیں کوٹس کے اندر یہ ایسا واقعہ ہے جو سیاست سے بالاتر ہے اس سے بیونڈ ہے یہ کوئی پولٹکس نہیں ہے اور عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی اور سویل سوسائیٹی کو بھی اس کے اندر ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا جو وہ کر رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتی ہوں بغیر کسی کسی بھی اس میں سیاسی گفتگو اور نیرٹیف کو باہر رکھتے ہوئے کہ یہ کانڈم نیشن جو ہے یہ سے نو ٹو نائنٹھ میں جو ہے وہ ہر بچے کی زبان پر ہر شخص کی زبان پر ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہ سانیہ ہے جو میرے اور آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان سینسٹیو انسٹیلیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے ان سیول انسٹیلیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے جو ہماری پہچان ہے جہاں ہمسایہ ملک میں شادیانیں بجائے گئے ہیں جس کے اوپر اس لیے آج یہ فیصلہ ہمیں بحثت قوم کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہم نے اسی طرح فتنہ فساد انتشار مار پیٹ جلاو گھراو کی سیاست کا حصہ بننا ہے یا ملک کے اندر وہ سیاست کرنی ہے جو سیاست خدمت کی سیاست ہو ملکی عوام اس وقت پریشان ہے ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے that is contributing aggravating the economic انسٹیبلیٹی of the country ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور جس شخص نے چار سال ملک کو ملک کی معیشت کو آگ لگائی ملک کے روزگار کو آگ لگائی عوام کی روٹی کو آگ لگائی عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہماری foreign policy تباہ کی اس ملک کی ہینٹ سے ہینٹ بچا دی سماج کو تباہ کیا society کو تباہ کیا ہمارے اندر جو tolerance ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور تلقین دی تعلیم دی اپنے کارکنوں کو وہ شخص ہے untouchable ہے وہ good to see you اور wishing you good luck کا deserve کرتا ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا یہ تمام ثبوت موجود ہے identification ہو چکی ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی یہ categoric prime minister کا ایک فیصلہ ہے لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی اور جو jurisdiction جس قانون کی بنتی ہے جو relevant laws ہیں اس کے مطابق قانون اپنے حرکت میں آئے گا اور ان لوگوں کا trial ہوگا سالے زافر صاحب میڈم یہ عمران خان نے ایک کوئیز کیا ہے کہ agencies اور armed forces ملوث ہیں اس ساری انسادی activities میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے آپ نے سمجھ دی کہ یہ خود armed forces کی humiliation ہے توہین ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کوئی سپریم کورٹ کے chief justice جو ہے ان کا commission منایا جائے تاکہ وہ پھر ان کو کوئی go to see you کہہ کے ان کی جان اسے چھڑا سکے اس پر آپ کا تفسرہ جائی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں کیا policy ہے مسلم جی گین کی ان کو اپنی سبھوں میں جگہ دینا ہی نہیں ہے اور ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا یا اس کے لیے کو special کورٹ بنانی پڑی گا شکریہ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے چار ہلکے کھولو چار ہلکے کھولو چار ہلکے کھولو سو ہلکے کھل گئے داندلی نظر نہیں آئی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دھرنا آ گیا پھر دھرنے کے بعد عمران صاحب حکومت میں آگئے آٹی ایس بیٹھ کیا ملکہ تین دفعہ کا منتخب وزیراعظم گھر چلا گیا آٹی ایس کو بٹھا کے الیکشن کو انجینئر کیا گیا اور اس کے بعد اب کہتے ہیں پہلے کہتے تھے کہ افواج پاکستان پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ تھڑی ہے جب وزیراعظم تھے اس کے بعد جنرل باجوا کو کمرے میں بند کر کے اندر کہا کہ میں تمہیں تاہیات ایکسٹینشن دے دوں گا میرا اقتدار اور ووٹ اف نو کانفیڈنس بچا لو اس کے بعد اسیمبلی تو وہ اقتدار سے پارلومنٹ سے آئینی طریقے سے ووٹ اف نو کانفیڈنس سے باہر چلے گئے اس کے بعد کہا کہ وہ اسیمبلی توڑ دی سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے گورنر سے سب سے آئین شکنی کرائی ایک شخص اس کا دماغ ایسے چلتا ہے پھر وہ کاغذ آ گیا عالمی سازش کا جو موسین لکوی نے کرائی آفر میں ان کے مطابق اس پہ پہلے عالمی سازش کا کاغذ لہرا کر انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت آگئی ہے یہ حکومت جال چلی جائے اور اینڈ میں اس کا خلاصہ ہو گیا کہ وہ موسین لکوی نے سازش دی اس وقت موسین لکوی چیف منسٹر پنجاب نہیں تھی یہ بات یاد رہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسیمبلی توڑ دو اسیمبلی توڑ دی انہوں نے کہا باجوہ نے کہا تھا توڑ دو میں تمہیں الیکشن لے دوں گا باجوہ نے کہا تھا الیکشن لے دوں گا اسیمبلی توڑ دو تو تم نے پرویزل آئی کو حراث کر کے اسیمبلی توڑی یہ بھی آئین شک نہیں ہے کیونکہ یہ بینڈیٹ چیف منسٹر کا ہے پھر آپ نے کہا کہ جی نہیں مجھے الیکشن چاہیے تم ہو کون تم کون ہو اور یہ جو الیکشن کا ڈراما ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ساٹھ ہرب کا ڈاکے کا جواب نہیں ہے شور مچاؤ اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہاری کرپشن کا شور دب جائے اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہاری ملک دشمنی کا شور مدھم ہو جائے اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہارے ٹیرین کے والد ہونے کی آوازیں بند ہو جائیں اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ فورن فنڈنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کرنے والی کے جو سوالات ہیں وہ بند ہو جائیں کیونکہ اس کو تو عادت ہے اس کو تو عادت ہے کہ اس سے سوال کوئی نہ پوچھے جب وزیر آزم تھا تو سب کو جیلوں میں ڈال دیا میڈیا ہو سیاسی مخالفین ہو سیول سوسائیٹی ہو بزنس مین ہو سب جیلوں میں اس کو تو عادت ہے پھر اب یہ جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو سوال کا جواب کون دے لیکن یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک شخص کو جو کہ انٹچبل کا تاثر ہے بائسنس کا تاثر ہے اس کی فیور کرنے کا تاثر ہے یہ سوچنا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جو اس منصب پر بیٹھے ہیں انصاب کی ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں جس کا تمسخر آج پورے ملک میں اڑایا جا رہا ہے تو یہ تو ان کی عادت سے مجبوری ہے باقی آپ نے امران خان کے ٹرائل کی بات کی تو میں نے پہلے کہا ہے کہ جس کی جورسدکشن ایویڈنس کے مطابق جس بھی ریلیونٹ لوگ میں آتی ہے اس ہی کے مطابق کاروائی کی جائے گی اسمان خان صاحب میڈم ایک بہت ہی سنگین چیز سوشل میڈیابی سفر دیکھنے کو ملتی ہے پہلے تو اپنے شاہد کو پڑے گا لیکن تاثر ایسا ملک شاہد جو خواتین کو پکڑا گیا حراسل دیا گیا انتوں پر بہت زیادہ سنگین ظلم تھائے جا رہے ہیں اور بی ٹی آئی جو ہے اگرانی مطردہ کو رانو محمدیہ کو راپتہ کرنے کوشن کر رہی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہی انکو اگرانی مطردہ جا رہے ہیں اگرانی مطردہ جا رہے ہیں ان کو صرف کیا جا رہے ہیں کہ کیا ایسی بات ہے یا اسی لیے لیا گیا کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوکانا ان کو رہا دیا جانا ہے یا کام ان کا مطابق کر رہے ہیں دیکھیں اقوام متحدہ میں تو بات جائے گی بعد میں ابھی تو آٹھ ہٹ گھنٹے کوٹس میں بیٹھے ہیں تو وہیں دے دیں ثبوت اور عدالتیں تو اس وقت بندل ریلیف عمران خان صاحب کو دے رہی ہیں تو جو اپنے خلاف تمام ثبوت ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں ہم کوئی فاشست حکومت ان کی طرح نہیں ہے کہ میڈیا والوں کو گولیاں لگیں پسلیاں ٹوٹیں ناک کی ہڈیاں ٹوٹیں جیلوں میں ڈالیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں سیاسی مخالفین کے خلاف پندرہ پندرہ کلو ایروین کے مقدمے بنائیں ان کو دیت سیلز میں ڈالیں ہمارا ایسا کوئی اگر منصوبہ بندی ہوتی تو ہم چودہ مہینے انتظار نہ کرتے عمران خان نے تو چودہ دن انتظار نہیں کیے تھے جب وہ وزیر آزم تھے اس لیے جہاں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو عدالتیں موجود ہیں عدالتوں میں ان کو پیش کیا جا رہے ہیں جہاں سے ان لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں اپنے ثبوت لے کر عدالتوں میں چلے جائے کس نے روکا ان کو لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پروپاگینڈا کر کے ویڈیوز لگا کے اگر آپ یہ سمجھیں گے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ قتل کا منصوبہ بنایا گیا ایک ویڈیو پیغام میں اور جا کہاں رہے ہیں اس عدالت میں جہاں دس کیسز میں بیل مل گئی ہے تو جس عدالت میں دس کیسز میں بندل ریلیف مل گیا ہے اس کی طرف رما دوان تھے اور گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو پیغام دے رہے ہیں تو جو پلندہ تھا ثبوتوں کا کہ کسی نے آپ کے خلاف قتل کی سازش کی ہے تو جج کے سامنے رکھ دیتے ہیں بات خطا سلام علیہ صاحب میڈم دو سوال ہے مزشتہ چوبیس گھنٹے میں کتنے لوگوں کے نام اسیل پر گھنے گئے ہیں اور ان کے نام کیا گئے ہیں دوسرا آج سے سترہ سال قبل جو سابق وزیراعظم تھی مرونہ دینے زر اس میں سب سے بڑی شک یہی تھی ملٹری کورس اور ملٹری ایکٹ اور اس کے سامن کی کیسے سیریلین کے اطلاق کوئی کیسے جیانے تو آج کیسے جو حکومت ہے ملٹری کورس کے حوالے سامن کا کیا لکھتا ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے کہا کہ کتنے لوگوں کو ای سی ایل پر ڈالا ہے اور کتنوں ہیں اس سے ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ تمام جو عداد و شمار ہیں تمام جو لوگ ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کون سے لوگ جو ہیں وہ کس کس جگہ کے اوپر ملوث تھے اس سب کو ہم پبلک کریں گے سب یہ عمران خان صاحب کا جو پروپوگینڈا ہے جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں عوام کو بتانے کا فیصلہ کیا گیا کہ کن کن کے خلاف کیا کیا ایویڈنس ہے کون کون سی جگہ کے اوپر کون کون سے علاقوں میں کون کون سے شہروں میں کتنے لوگ پکڑے گئے اور اس سے کتنا نقصان پہلی بات ہو یہ انٹیریئر منسٹر نے آج پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن سعودی ڈیپیٹی انٹیریئر منسٹر آئے میں وہ جو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اس عمران خان کے فتنے کے اندر جو اچھے کام ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں بہت بڑا اقدام ہے گورنمنٹ کا جو مکہ روٹ کا ہے جتنا روٹ ٹو مکہ پروجیک جس کے اندر جتنا بھی امیگریشن کا پروسس ہے جتنا بھی ٹراغل ڈاکیمنٹس کا ویریفیکیشن کا پروسس ہے وہ اب پاکستان کے اندر ہی اس پروسس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا جتنے حاضرین ہیں تاکہ ان کا ایک پراپر جو وہاں وہ گھنٹوں اپنے ویریفیکیشنز اور اپنا وہ کراتے تھے وہ یہی سے پورا ویزے کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ وہاں یہاں تک کہ جو ان کا لگج مینجمنٹ ہے وہ بھی ان کی جہاں جہاں رہنے کی بندوبست ہیں وہاں ان کو ان کا لگج ان کے کمروں تک پہنچایا جائے گا امیگریشن کے بعد لگج مینجمنٹ بھی ہے تو وہ سارا اس کو پلیز آپ لوگ یہ پاکستانیوں کے لیے یہ حاضرین حج کے لیے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے اور یہ اس لا زوال رشتے کو کی اکاسی کرتا ہے جو سعودی اربیہ کے ساتھ پاکستان کے ہیں اور یہ بھی ایک فورن پولیسی کی کامیابی ہے وزیر آزم کی فورن پولیسی کے تحت جو ان کا ایک تعلق ہے اس کی بہت بڑی ملک کے لیے خوشخبری ہے اور عوام کے لیے خوشخبری ہے ازاد فروت منک ساکھ ایک کو یہ پیٹر سرازے کی ہے یہ جو نو مہین کے عوالے سے یوم سیاہ نو مہین کے عوالے سے یوم سیاہ کا فیدر کیا گیا ہے کیا یہ ہر سال کے لیے ایک دوزرا یہ سوشل میڈیا ریگلیشن جو ہے اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا تھا وہ کام بہت 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 چاہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کمٹین جیس طرح کی غلط یا جیس طرح بھی کائینا کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے لیکن ایک تو ملٹری کوٹس کے اوپر سوال ہوا اس میں بڑا وازیہ ہے ایک تو یہ سپیشل سٹینڈنگ پورٹس ہیں جو اس وقت اگزسٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر جو آرمی ایکٹ ہے وہ ریلیونٹ لوہ ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ بڑی کیاٹیگورک گیفرنسییشن ہے کہ جو تنصیبات ملٹری جیریسدکشن میں ہیں وہ ان ریلیونٹ لوہز کے مطابق ٹرائیل ہوگا اور جو سیویلین توڑ پھوڑ اور بربادی کی گئی ہے اور آگے لگائی گئی ہے وہ ان ریلیونٹ لوہز کے مطابق ٹرائیل ہوگا اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے یہ بڑا کیاٹیگورک پیسل ہے آپ نے جا سوال کیا جب میں تو سوال کیا ایک تو نو مہی کے ہاں جی نو مہی جو ہے وہ ریگلر فیچر ہوگا تاکہ ہر دن اس ہر سال نو مہی کو ایسے عمل کو کنڈیم کیا جائے اور یہ ایک مثال بنے جن لوگوں نے نو مہی کو ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے مسلح جتھے تھے جنہوں نے دہشتگردی کی ملک کے اوپر کی حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے تھے وہ پوری عوام مل کر اس کو کنڈیم کرے سوشل میڈیا کے اوپر مجھے خود ذاتی طور پر تو علم نہیں ہے لیکن پا دوسری منسٹری ہے جس کا یہ جورسٹکشن ہے آئی ٹی منسٹری جس میں پی ٹی اے غالباً وہ وہ ادارہ ہے وہ کرتا ہے تو وہ تفصیلات لے کر میں منسٹر کو کہوں گی کہ میڈیا کو آئی ٹی آپ یہ بتائیں کہ نو مہی کے غالب سے آپ کے جس طرح ذکر کی ہے تو نو مہی جس طرح جو جو لوگوں کو اپسان ہوئے جو لوگوں کے ملاد سلی ہے ان کے گانیاں اور یہ ان کے ازالی کے لئے حکومت سے کوئی ایسا کی ہے کہ ان کو تو کوئی وہ سنیز آئی دیکھیں یہ آپ کو جب پتہ چلے گا کل انشاءاللہ جب انٹیریر منسٹر پریس ٹاک کریں گے آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کتنا بڑا نقصان ایک تو آپ میں دیکھا جو ٹی وی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک جو نقصان املاک کا ہوا جو جلی جو میں آپ کو خالی ریڈیو پاکستان کی اگر امارت کی تصاویر اندر سے دکھاؤں آپ کا دل روئے گا اور اس کا نقصان جو ہے وہ کروڑوں اور عربوں میں جو سارک اور پھر جو جل گیا جو آرکائیب جل گیا وہ پرائس لیس آرکائیب تھا وہ ہماری ثقافت تھی ہمارا ورثہ تھا وہ تو واپس بھی نہیں آسکتا اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لگائی جا سکتا تو یہ جب آپ کو اداد و شمار کال پتا چلے گا پبلک کیے جائیں گے تو تب یہ آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی اس کے پیچھے جو مالی نقصان وہ کتنا بڑا نقصان ایموشنل اور جذباتی تو ہے ہی لیکن جو مالی نقصان ہے اس کا اپنے دوسرے سارم صاحب سارم صاحب کالی نقصان اس کا ناملہ داری ہوا اور اس کے بعد پر انہیں قومی سرامتی کمیٹی کا اشتاث دیتا ہے سب ہی رامنے داری ہوا سب چیزیں مجھ پہلے ایک بات ہی کہی کہی کہ موجودہ جو سیاسی عدم اس تحقام کے اس کو دور کرنے کے لئے وہ بھی اتفاق کرائے ہونا چاہیے اس پر گومی سرامتی بیٹی بھی اگنی ہے بیٹی بھی اگنی ہے اسے تباک کرائے کے لئے اینیشیٹیو کب بھی آجائے گا اور اگنی کون بورد لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آپ نے رویہ دیکھا ہوگا آپ کو یاد ہے جس وقت شباز شریف سزائے موت کی چکی کاٹ کر اور جھوٹے الزامات پہ جیل سے بیل پر پارلمنٹ آئے تھے تو انہوں نے سپیچ کی اس کے باوجود کہ جو سیاسی انتقام اور جھوٹے سب کو علم تھا اور سزائے موت کی چکیوں میں جا عمران خان کہتا تھا کہ کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لئے اور ان کی بیچیوں کے اوپر نیپ کے ریڈز رہے ہیں سب کو پکڑ لو سب کو دھاوہ بول دو گھروں پہ ریٹ کرا رہے تھے ویڈیوز دیکھتے ہوتے تھے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے مریم نواز شریف صاحبہ اب نیپ کی کس کس کمرے میں موجود ہے تو اس وقت بھی شباز شریف نے کھڑے ہو کے جو سپیچ دل ہوتا ہے ہم نے تو اپوزیشن میں بھی بڑا دل کیا تھا جیلوں سے آ کر ان کے ساتھ کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو کہا بیٹھ جاؤ کوویڈ آیا اس کو کہا بیٹھ جاؤ دشمن نے جہاز گر آیا اس کو کہا بیٹھ جاؤ سیکیورٹی کے معاملات پر ان کو کہا بیٹھ جاؤ معیشت جو یہ تباہ کر رہے تھے ان کو کہا بیٹھ جاؤ اس شخص نے کہا انا رو مانگ رہے آپ کو یاد ہے وہ سارے دن آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے میڈیا ہمارے ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا بیانار پارلیمنٹ کی سپیچز تو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ ہم نے وہ کردار ادا کیا کہ ملک سیاسی جماعتوں کا ایک پورا کوئلیشن ہے اور جو فیصلہ کوئلیشن کرے گی جس طرح کرے گی جن کنڈیشن پہ کرے گی اس کے مطابق یہ مطابق یہ لیکن جو ان کی پولٹیکل ورکر ہیں کل بہت طور پر کنڈیم کیا آج علی دیتے نہیں کیا آمر کی لیکن پارٹی پورا یقین ہے کہ دیکھیں پارٹیز اور سیاست جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بی آنڈ پولٹیکس بات ہو چکی ہے اب اس میں جو یہ ورکر سمجھتا ہے نا کہ میرا لیڈر ملک کے اوپر بغاوت میں اور ملک کے اوپر ملک کو جلانے میں ملک کے حساس تنصیبات پہ حملہ کرانے کے پیچھے پوری منصوبہ بندی ہے جو ان آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر واضح ہے اس ایویڈنس کے اندر واضح ہے وہ سوچے گا کہ کیا میں نے اس جماعت کے اندر رہنا ہے اور میں نے اس لیڈر کے نیچے کام کرنا ہے یہ تو ہر آدمی سوچے گا کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر ایسی ایکٹیوٹیز میں کام کرے اس کا ایمپلوئی سوچے گا کسی گھر کے اندر اگر کوئی بچہ آپ کا یا کوئی آپ کی بیٹی یا کوئی بھی آپ گھر کا فرق کسی ایسی ایکٹیوٹی میں ملویس ہوگا تو پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ فطری عمل ہے اور یہ چیزیں آج جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوئرز بھی ہیں نا وہ بھی کنڈیم کر رہے کہ آپ پولٹکس کریں الیکشن ہوگا آپ ووٹ کریں ووٹ کر کے آپ جس کو لانا چاہتی ہے پاکستان کی عوام ہم تو تین دفعہ آئے میں کسی کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے کسی کو اس کرسی کی لالچ نہیں ہے لیکن آپ ووٹ کے ذریعے ہر وقت یہ رخنا ڈال دیتا ہر چیز کے اندر ہار جاتا ہے تو جلا دو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو غلط کر دے تو چیف جسٹس کی تصویر پر پی ٹی آئے کے کارکنان نے لندن میں جوتیاں ماری تھی میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس سہا آج آپ ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں اور وہ وقت جس وقت آپ ان کے خلاف فیصلے کریں گے تو یہ کیا کریں گے یہ میں نے باتیں کی تھی یہ ایک شخص کا دماغ جو ہے وہ صرف اس سازشی اس فتنے اس فساد کی پلاننگ کرتا اور منصوبہ بندی کرتا ہے اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کرتا ہے اس لیے اب بس شدیق شدیق